ڈلی کا رنکو شرما رام بھک تھا کیا اسی لیے اس کا قتل ہوا یا پھر پچیس سال کے رنکو کی ہتیا رنجش میں ہوئی یہ سوال اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ قتل سے جڑی کئی تھیوری سامنے آ رہی ہیں پریوار کے آروپ الگ ہیں پولیس کی تفتیش کچھ الگ ہی کہانی بیان کر رہی ہے ہانا کی اس بیچ پولیس پانچ آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ رنکو ہتیا کان کا سچ کیا ہے راجدھانی ڈلی کے منگولپوری علاقے میں ایک یوک کی چاہ کو گھوپ کر ہتیا کر دی گئی اس سنسنی کھیز ہتیا کان کو انجام دینے سے پہلے آروپیوں نے یوک کے ساتھ مار پیٹ بھی گئی گھر میں گھس کر پہلے تو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ آ اور پھر اس کے بعد سریاں پیٹ پر چھوڑا گھوپ دیا جس یوک کی ہتیا کی گئی اس کا نام رنکو شرما تھا منگولپوری میں رہنے والا 25 سال کا رنکو ایک نیچی اسپتال میں لیپ ٹیکنیشن کا کام کرتا تھا اس ستیا کان کو انجام دینے والے آروپی کوئی ہسٹری شیٹر یا پھر پیشیور مجرم نہیں بلکہ رنکو شرما کے ہی جان پہچان کے تھے ایک ہی محلے میں رہتے تھے پولیس نے اب تک پانچ آروپیوں کی شناخت کر انہیں غرفتار کر لیا ہے ان آروپیوں کی پہچان محمد دانش، محمد اسلام، زاہد اور محمد مہتاب کے طور پر ہوئی ہے رنکو کے قتل سے جڑی جو تھیوری اب تک سامنے آ رہی تھی وہ آبسی جھگڑے سے جڑی تھی مگر رنکو کے گھر والے اس تھیوری کو ماننے سے ساف انکار کر رہے ہیں رنکو کے پریجنوں کا ماننا ہے کہ جیشری رام بولنے پر رام مندر کے نرمان پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے چلتے آروپیوں نے رنکو کو موت کے گھاٹ اتارا چھے مینے پہلے جب رام مندر کا بھوم یہ دھگاٹا نہیں ہوگا ہے تب سے یہ میرے بچے کے پیچھے پڑے تھے جیشری رام کے چکر پہلے ہم نے جو بیچ میں ابھی ایک ریلی نکال لیتی رام مندر کے اس پر تو اس چکر میں تھوڑی انبان ہوئی تھی ان سے بہت وہ چار پانچ مینے پہلے تو اسی دشمنی کو لے گئے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں پہلے بھی بولا تھا کہ ہم تمہیں دچھوڑیں گے تو کھیار مذہبی نفرت کے چلتے رنکو کو جانگوانی پڑی کیا جیشری رام بولنا رام مندر کے لیے ریلی نکالنا رنکو کی زندگی پر بھاری ثابت ہوا حالانکہ دلی پولس رنکو ہتیاکانٹ کے اس مذہبی رنگ کو سیرے سے خارج کر رہی ہے ہم لوگ پریوار برگ کے ساتھ سمپرک میں ہیں اور اب تک کی تپتیش میں جو پتا چلا ہے کہ گھٹنا کی شروعات بردرے پارٹی کی لڑائی جھگڑا سے ہوئی تھی لیکن انویسٹیگیشن کے دوران ہم تمام چیزوں کو جانچ کر رہے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ رنکو ایک ہندو وادی سنگٹھن سے جڑا تھا اتنا ہی نہیں وہ ایک راجنیتک دل سے بھی جڑا ہوا تھا ایسے میں پریوار والوں کا آروق ہے کہ کئی دفعہ رنکو اور آروقیوں کی سمدھے پر نوگ جھوک ہوئی تو کیا یہی ہتیا کی سب سے بڑی وجہ بنا فلحال پولیس ان سب ہی تھیوریوں کو نکار رہی ہے مگر اس ستیاکان کے بعد سیاسی گھماسان بھی شروع ہو چکا ہے یہ گھٹنا بہت کچھ سمجھانے والی ہے اور بہت کچھ اشارہ کرنے والی ہے اس طرح کی بھاونا فیلانے والے لوگ کونے ان کی بھی بات ہونی چاہیے اور دوسیوں کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے یہ دلی میں کوئی پہلا اس پرکار کا اپراد نہیں ہے چاہے وہ دھروت یاگی جیوں انکیت سکسینہ جیوں راہول ہو آدرش نگر کے آئی بی آفیس آر انکیت شرما ہو ایسی کتنی ہی ہتھیائیں ڈاکٹر نارنگ ہو بے سویا جیوں ایسی کتنی ہی ہتھیائیں بچھلے دو تین سالوں میں دلی میں ہوئی ہیں ایک ہی پرکار سے اور ایک ہی ادیشے سے ایسے کب تک کب تک ہوتا رہے گا گھروں میں گسکر لڑکوں کو مار دیا جائے گا آخر رنگو کا خطل کیوں ہوا اس پر اب تک تو سیسپنس بنا ہے رنگو کے پریبار اور پولیس دونوں اس پر اپنی الگ الگ تھیوری پیش کر رہے ہیں فلحال جانچ کی جا رہی ہے مگر ایک بات تو صاف ہے کہ جس طرح سے ہتھیاکانڈ کو انجام دیا گیا اس نے ہر کسی کو سنن کر دیا بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر